مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے میں ہوں آپ کا میزبان میاں تاہر اور ہم پیش کرتے ہیں آپ کے لئے پروگرام فتاوہ آن لائن یہ پروگرام ہاری توار اصرطہ مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ریکارڈڈ پروگرام مختلف ٹیبل نیٹ ورک کے ذریعے دکھایا جاتا ہے اپنے دینی روحانی معاشی معاشرتی مسائل کے حل کے لئے ہمیں کال کیجئے کال کرنے کے لئے ہمارا ٹول فری نمبر ہے اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات مروف مذہب سکولر ممتاز عالم دین مدبر محقق مصنف مؤلف وحدت امت کے دائی مفتی آزم پاکستان محترم مولانا محمد عساق مدد ذلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں کال کرنے کے لئے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے زیرو ایٹ ڈبل زیرو ڈبل وان ڈبل سیون جی مولانا ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں سب سے پہلا سوال بھائی کا یہ ہے کہ اگر میرے پاؤں کے میں کوئی تکلیف ہو اور دورانے وضو میں اس پر مسا کر سکتا ہوں پانی بہانے کی بجائے تاکہ میرے مرض کے اندر اضافہ نہ ہو جائے قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر مجھے جواب مرحمت فرمائی سوال یہی ہے ان کا کہ میرے پاؤں میں فون پہ کیا تھا انہوں نے مجھ سے نہیں یہاں دکھا ہوا تھا جی ان کا سوال یہی ہے مولانا کہ بھئی اگر میرے پاؤں میں تکلیف ہے اور میں پاؤں پانی سے بچانا چاہتا ہوں باقی وضو میں نے پورا کر لیا لیکن وہ پاؤں جو میرا تکلیف سے ہے کہ ہمیں اس پر مسا کر کے نماز کی ادائیگی کر سکتا میں جواب مرحمت فرمائی کر سکتا ہے میں نے یہاں پڑھا تھا اس میں لکھا تھا تو میں نے مسا کر رہا ہے جرابوں پر پھر خارش ہوئی تو میں نے جراب اتار دیا یہ ٹھیک ہے ایسا کوئی لکھا تھا یہ اور سوال ہے مولانا یہ دو سوال ہو گئے میں نکال لیتا ہوں دو سوال ہو گئے مسا کیا تھا بعد میں خارش ہوئی تو میں نے جراب دی اتار تو اگر دو سوال ہیں تو دونوں بیان ہو جاتا ہے فرمائیے مولانا میں سوال تلاش کر لیتا ہوں تلاش کر رہے ہیں آپ اگر وضو کر لیا ہو اور پاؤں میں خارش ہوگیرہ کی وجہ سے جراب اتار دی جائے تو کیا اسی وضو سے نماز ہو جائے گی یا نیا وضو کرنا پڑے گا یہ ہمارے بائی ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب کا سوال ہے ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب آپ نے جو سوال فرمایا بہت اچھا ہے عام ضرورت کا سوال ہے کہ آدمی نے اگر جرابیں پہنی جینا وضو کر کے اور بعد میں خارش ہوئی تو اس نے اتار دی جرابیں اگر ڈاکٹر صاحب اس کا وضو قیم تھا تو اس نے جرابیں اتار دی نا تو کوئی بات نہیں اسی وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا جراب اتارنے سے نا بے شک وہ مسہ اوپر ہی کیا تھا کوئی بات نہیں امام ابن حضم رحمت اللہ اس کی مثال ایسی دیئے کہ ایک آدمی کے سر پر بال تھے اس نے ان پر مسہ کیا بعض نے اس نے حدامت بنواری وہ بال کٹوا دیئے تو مسہ کہیں اوڑ نہیں گیا مسہ اسی طرح ہی ہے اس لیے جراب اگر مسہ کے بعد اتار بھی دی کسی نے کہنے ضرور سے تو وہ وضو اس کا قیم ہے وضو ہوتے ہوئے اگر اتاری ہے اگر وضو ہی ٹوٹ گیا تھا پھر تو بات لگ ایک سوال کا جواب تو یہ ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ اگر تکلیف ہو پاؤں بھی دوسرا ہے کہ اگر تکلیف ہو مسہ جو ہے نا موضع یا جراب کریں ویسے ہی تکلیف ہے تو وہ بھی مسہ ہی کریں اس کو دھوئے نا پاؤں بھی رکھو صرف انگلیوں سے نا اس طرح اوپر لکھی رہے ہیں کھینچ دیں معمولی سی بلکل وہ مسہ کر کے پاؤں پر نماز پھر تکلیف والے کے لیے درست وہ پاؤں نا دوہ خراب بھی نہ کوئی ہو جائے مسہ ہی کر رہی ہے مولانا ایک سوال ہے بھائی کا کہ قصر نماز کے احکامات کتنے فاصلے پر لگو ہوتی ہیں بیشمار دفعہ آپ نے جواب دیا لیکن پھر بھی کچھ نئے دوست ہمارے جو ہمیں بلکل بات تو یہ ہے کہ اللہ رسول نے میلوں کی کوئی تحدید نہیں کی اس لیے تھوڑے یا زیادہ فاصلے پر قصر کیا جا سکتا ایسی کوئی بات نہیں دل میں یہ رکھے کہ اللہ رسول کی عنایت اور میربانی ہے کہ ہمیں سفر میں انہوں نے رخصت دیا میلوں کا کیا کرنا باقی اتمنان کے لیے وہ سالم بن عبداللہ رحمتاللہ علیہ کا قول میں سمجھ جاؤں زیادہ مناسب ہے کہ ایک طرف کو سورہ میل ہونا اگر ایک برید مندر تو یہ ٹھیک ایک طرف کو جانے میں وہ سورہ میل کا فاصلہ ہو یہ سے زیادہ اس میں قصر کر لیں بلکی کوئی اس سے کم میں بھی کرے گا تو ہم اس کو روک نہیں سکتے ابن عمرز نے ایک میل پٹ بھی کر لیا کرتے تھے تو روک نہیں سکتے ویسے اگر احتیاط کرے تو سورہ میل ٹھیک شاہ وعی اللہ رحمتاللہ علیہ نے اس کو پسند کیا ایک برید بن جاتی مندر ایک برید سورہ میل کا ہے ہاں سورہ میل ہمارے میلوں کے لیے ویسے بارہ میل ہیں عربوں کے ہمارے سورہ میل ہیں یعنی اس زمانے کے حساب سے بیس کلومیٹر کی تحریف کر سکتے ہیں جو ہے نا یہ ٹھیک مولانا جیسے دنیا کے اندر انسان اپنی زندگی گزارتا ہے تو بے شمار مسائل اور بے شمار پریشانیاں اسے عملی زندگی کے اندر آتی ہیں تو ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ ہمارا مکان بھی بیگ گیا دکان بھی تباہ ہو گئی اور مسائل کھڑے ہو گئے کیا یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ گنا جائے گا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان یا آزمائش گنی جائے انسانوں کے ساتھ اس دنیا میں جو کچھ پیچھاتا ہے نا انفشالی یا بدحالی اس کا کوئی ایسا فارمولہ نہیں بیان ہو سکتا جو سب پر لگ وہ جس آدمی کوئی ایسے حالات پیدا پیش آئیں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے حالات پر گیری نظر ڈال کر اچھی طرح تجیہ کر کے فیصلہ کرے اگر تو وہ کچھ بڑے کاموں میں مقتلع ہے اور اس سے کچھ بچنا بھی چاہتا تو اس کے لیے تو یہ تمدیح ہے اس کو ڈانٹ ہے کان کھنچے گئے اور اگر وہ بہت بگڑ گیا تو ہو سکتا صدا کے طور پر اتنی آج ہے کہ اس کا نشانی گم کر دیا جائے اگر وہ نیک آدمی ہے تو اس کے درجے بلند کرنے کے لیے اور اس کے گناہ جو ہے ان کو معافی کے لیے نہیں ہے بہت سی حکمتین میں اس کا فیصلہ اصل میں چل اللہ کے پاس یہ مروع آدمی خود ہی کر سکتا دیکھے کہ میں کس کٹیگری اس کے لیاز سے وہ طرز عمل اختیار کرے برا ہے تو توبہ کرے اچھا ہے تو صبر شکر کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ ان حالات کو بدلے مولانا چلیں آپ سے ایک چھوٹی سی بات یہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی آدمی اسلامی طریقے سے صحیح تجارت کرنا چاہے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کو کسی بھی حوالے سے فائدہ ہو سکتا ہے بلکہ الٹا نقصان ہی ہوگا کیونکہ اس وقت 99.99 فیصد جو کاروبار کے چال چلن اور طریقے ہیں وہ سارے کے سارے آپ سمجھیں کہ دھوکہ دہی فریب اور جھوٹ اور اس طرح کی باتوں پر مبنی ہیں تو اس حوالے سے پھر کیا کرے وہ آدمی تاہر بھائی کسی دور میں بھی ایسے حالات نہیں رہا کہ سڑک جو ہے نا وہ بلکل صاف ہو اور اس طرح پھول بچے ہوئے ہیں اوپر ساہہ دار درست اور آدمی گاڑی میں سوار اور جنت کی طرف بھاگنا شروع کر دے حالات ہر زمانے میں ایسے ہی رہیں یہ تو ہم بہت رہے ہیں اس لیے محرم ہوتا ہے کبھی بھی اس طرح لائن کلیر نہیں ملی کہ لوگ جو ہے نا بس نیکی کرنا چاہے دے رکاؤٹ کوئی نہ ہو حرام حرار اس وقت ایسے ہی ساتھ جب قرآن ناظر ہوا سور چل رہا تھا جھوٹ بولتے تھے ملاور تھی تو جو نیک بننا چاہتا اس کو دے مشکلات پھر پیش آئیں گے جی اسلام علیکم وآلیکم اسلام امین شاہد صاحب کیسے ہیں امین شاہد بول رہا ہوں کیا حال بارش ہو رہی ہے آپ کے ہاں 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 بہت مسلسل بارش ہو رہی ہے مولان صاحب اپنا آپ سے سوال ہے جی فرمائے یہ ایک میں پڑھ رہا تھا اپنا تقنیمان القرآن اس کا اپنا ایک مضمون ہے اس میں ایک حدیث میں آنکہ خرم مرحوم نے کیا دکھا ہے وہ ایک دفعہ مشہور حدیث ہے ایک دفعہ آپ نے اپنا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آگے پڑھایا پھر تھیٹھے ڈالیا صاحبہ قرآن رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت تھی اگر میں اس کا خوشہ توڑ کے تم کو دکھا دیتا اور تمہارے دنمیان لے آتا تو رہتی دنیا تک رہتی دنیا تک کے انسانوں کی غزہ کے لیے یہ کافی ہوتا یہ اس حدیث کی صراحت کے بارے میں میں ممک سنا تھا کہ بھی یہ صحیح ہے یہاں ہاں صحیح ہے یہ حدیث پاپ اچھا اچھا تو اس کے مطلب بھی تھوڑا سن سن جا رہے ہیں تو شاہد صاحبہ یہ جنت کی نیمتہ ختم نہیں نہ ہوتی وہاں بھی جہاں سے پھل تو رہیں گے تو شاہد صاحبہ